دو مکدبات میں پیشی چیئرمن پی ٹی آئی امدان خان اسلامباد سے لے گئے امدان خان لیگل ٹیم کے ہمراہ اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے امدان خان کارکنان کے حساب میں زمان پاک سے روانہ ہوئے سیکیورٹی کے سخت انتظامات قوم مجھے پچاس سال سے جانتی ہے سب سے بڑی جماعت کے سر بے رہا ہوں چیئرمن پی ٹی آئی امدان خان کا پیغام کہا کہ مجھے چھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ جو آج میں جا رہا ہوں وہاں کوئی پولیس اور رینجرز اور ایف سی اتنی بڑی فوج لانے کی ملک کے پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کے پاس وارنٹ ہے سیدھا میرے پاس وارنٹ لے کے ہیں میرے وکیل ہوں گے لیگ رہے ہیں میں خود ہی جا کے جیل میں تیار ہوں جانے کے لیے پیرمن پی ٹی آئی امدان خان کو پارٹی عہدے سہت آنے کی درخواست پر سماعت درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ محفوظ وکیل نے صدا کی عدالت کیس دوسرے بینچ کو منتقل کرے آٹھ لوگوں پر مشتمل میٹنگ میں امدان خان کی گرفتاری کا منتصوبہ بنایا گیا پی ٹی آرہ نمام مصر جمچے چیما کا دعویٰ کہا کہ آئی جی پنجاب کے حکم پر سی سی پیوں نے سینئر افسروں کی میٹنگ بلائی کئی افسروں نے عمران خان کے گھر آپریشن کرنے سے انکار کیا سی سی پیوں نے میٹنگ کے شرقہ کو چوڑیاں پہننے کا مشورہ دیا پہلے آٹھ لوگوں پر مشتمل ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں جس طرح سے خان صاحب کو ریسٹ کرنے کا اور جس طرح سے گھناؤنے قسم کے منصوبے بنائے گئے اس کے بعد آئی جی صاحب بڑا سنیں پرووک کرتے رہے ہیں یا غیرت جگہتے رہے ہیں لیکچر دیتے رہے ہیں کہ ایک محبے وطن لیڈر کے خلاف کاروائیاں کس طرح سے کرنی ہے عدالت حکم کے باوجود امدان خان کی تقاریر پر پابندی کا معاملہ پیمرہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے پیمرہ کو جواب داہری کرانے کے لیے آخری محلت دے دی پیٹیا رہنمہ فرو خبیب کا نام ایسیل میں ڈالنے کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے گیارہ مہین کو پیفاک سے جواب طلب کر لیا فرو خبیب نے نام ایسیل سے نکالنے کی استعداد کی ناہور کے ماسٹر پلین کو کالادن قرار دینے کی درخواست پر سمات عدالت کا کنسلٹنگ کو تمام دستاویزات اور سہولیات پراہم کرنے کا حکم آئندہ سمات پر ابتدائی ریپورٹ تل جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کے موقع پر برسماد سابق ایمپی ای نظیر چوہان کے بری زمانت میں سترہ مہین تک توسی حاضری سے معافی کی درخواست بھی منصور کر لی گئے سیشن کوٹ نے گرفتاری سے بھی روک دی مہنگائی نے عوام کا جینہ دو بھر کر دیا یارباب اختیار لمبی تان کر سو گئے سبسیاں پھل اور مسالہ جات مہنگائے کی ٹرین پر سوار آٹھا چینی اور گھی کی خریداری بھی جیپ پربھاری چکن پانچ سو ستاسی روپے کلو بھڑتی مہنگائے پر شہری پٹ پڑے قابو پانے کا مطالبہ پنجاب ہنیورسٹی مستقل وائس چانسلر سے محروم لڑائی جھگڑے معمول بن گئے انتظامی امور ٹھپ ہو گئے مسائل بھڑ چکے ہیں دو طلبہ تنظیموں میں جھگڑے کے بعد فیضا کشیدہ انتظامیہ کا ملاوث طلبہ کے خلاف ایکشن کا فیصلہ چیپ سیکیورٹی آفیسر کو ریجسٹرار کو خط واقعے میں ملاوث آٹھ طلبہ کے خلاف تعدیلی کاروائی کا مطالبہ کیا پولیس سماج دشمن اناثر کے کلہ کھاما کے لیے سرگھر میں عمل ہے آئی جی پنجاب کا پولیس سیکرٹ فنڈز کے استعمال کے حوالے سے فورس اور عوام کے نام پیغام کہا سیکرٹ فنڈز کی کوئی جواب تل بھی نہیں فنڈز کا تباہم ریکارڈ اگزیکٹیو وورٹ کے میٹنگ میں پیش کیا جاتا ہے پنجاب پولیس دیگر پولیس فورس کی طرح انتہائی خطرناک لوگوں سے مقابلہ کرتی ہے جس میں دہشتگرد ایکسٹوشنسٹ اور بہت زیادہ رازن ڈکیت خطرناک اور بدماش لوگ شامل ہیں اس کے لیے حکومت ہمیں فنڈز دیتی ہے جس کے لیے ہم آپ کو اکاؤنٹیبل ہیں اس میں سے ایک فنڈ ہوتا ہے سیکرٹ فنڈ جس کی جواب تل بھی نہیں ہوتی لیکن ہم اس کی بھی جواب تل بھی آپ کو دینا چاہتے ہیں ناکس کارکردگی کا مرتقب پولیس عملہ کارکردگی بہتر بنائے سی سی بیو کا اجلاس سے خطاب ناکس کارکردگی پر صدر ڈیوین کی سخت سرزنش وارننگ بھی نے دی اے ایس پی چونگ کی بہتر کارکردگی کو سراحہ کہا عوام کو پورمن محول کی فراہمی یقینی بنائی جائے پوریٹی کا پتنگ بازوں کے خلاف کرینڈ آپریشن شہر کے مختلف علاقوں سے چار پتنگ فروش و چھ پتنگ باز گرفتار ایک ہزار سزاد پتنگ کے برامت پولیس نے گرفتار ملزموں کے خلاف مقدمات درج کر لیا بڑے دام مہنگے دام اور پھیکے پکوان صفائی کے بھی ناکس انتظامات پائن ایوینیو شانو بابا چوک میں پنجا فوڈ آثورٹی کی کاروائی معروف چوز اینڈ ڈرائی فوڈ کارٹر میں پنگز صدہ پھنوں کا استعمال پاک روچ اور مکھیوں کی بھی بھرمار چوز کارنر کو بند کر دیا گیا سورج کا پارہ ہائی شہر میں گرمی کی شدت بھی بڑھ گئی درجہ حرارت 35 پگری سینٹی گریٹ تک پہنچنے کا امکان فیزائی آلودگی میں اضافہ مہکمے موسمیات مطابق قائدہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں اسلام علیکم بہارن کے ساتھ میں ہوں سانیہ اسحاق اور میں ہوں علی ارباز ہیڈ لانز آپ نے جانا ہے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد عدالتی پیشی کی موقع پر چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا ویڈیو پیغام جاری ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت کا سربراہ ہوں قوم مجھے پچاس سال سے جانتی ہے مجھے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بتا رہے ہیں اسلام آباد عدالتی پیشی کی موقع پر چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا ویڈیو پیغام جاری ان کا کہنا تھا اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت کا سربراہ ہوں قوم مجھے پچاس سال سے جانتی ہے مجھے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سناتے ہیں عزت صرف ایک ادارے کے نہیں ہے عزت قوم میں ہر شہری کی ہونی چاہیے اس وقت قوم کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں پچاس سال سے قوم مجھے جانتی ہے مجھے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے میں ایکس پرائم منسٹر اپنی پنجاب کی حکومت ہوتے ہوئے ہم انویسٹیگیشن ایف آئی آر میں نہیں دے سکے یہ جو آج میں جا رہا ہوں وہاں کوئی پولیس اور رینجرز اور ایف سی اتنی بڑی فوج لانے کی ملک کے پیسے ضرورت نہیں ہے اگر کسی کے پاس وارنٹ ہے سیدھا میرے پاس وارنٹ لے کے میرے وکیل ہوں گے لیگ کروں گا میں خود ہی جا کے جیل میں تیار ہوں جانے کے لیے مہربانی کریں ہمیں کوئی اس طرح کا ڈراما نہ کریں سیدھا وارنٹ دیں کوئی میرے پاس کیس نہیں ہے کوئی اس وقت کیس نہیں ہے لیکن میں منٹری ذہنی طور پر تیار ہوا ہوں جیل میں ڈالنا ہے میں تیار ہوں جیل میں ڈالنے کی جانے کے لیے میں جیل میں جانے